آپ سب کو میری درم سے چاند مبارک اور جا جا جید بنائی جاری ہو ان سب کو میری درم سے عید مبارک اور ہم کھر سالے گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب ہی کو عید مبارک تقبل اللہ منہ ومنکم صالح العمال یہ رات ہمارے لئے بہت بہت فضیلت کی رات ہے آج کی رات ہمارے لئے اسے لیلت الجائزہ بھی کہتے ہیں جسے کہتے ہیں انہام کی رات تو اس رات ہمیں نیت کر کے دو رکعت نقل پہنی ہے حاجت اور توبہ کی ایک ساتھ نیت کر کے تو آپ پہلے سنا پڑھو گے الحمدو پڑھو گے اور سرا کافرون پڑھو گے پھر آپ رکھوں میں جا کے سجدے میں جاؤ گے اور جب آپ واپس آو گے دو سجدہ کر کے پھر آپ الحمدو پڑھو گے اور سرا اخلاس پڑھو گے ان کے ساتھ کو کافرونیاں اخلاس لڑی آتا ہے جو ہمشور سب کو آتا ہوگا آپ کوئی بھی سرا پڑھ سکتے جو آپ کو آتا ہے اور وہ ہونے کے بعد آپ جیسے سلام پھیرو گے آپ کسی سے بنا بات کریں نہ خوم نہ گھر والوں سے کسی سے نہیں آپ تذبیر ہوگے اور سو ہی تذبیر پڑھو گے تو آپ یہ پڑھو گے یا توبہ یا کریمو یہ دونوں کو آپ جوائن کر کے بھی ایک ہی تذبیر میں دو نام لے سکتے اسے آپ کو سو بار پڑھنا ہے اور اس کی بہت فضیلتیں ایک تو اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریں دوسرا ہمیں جادو سے بچا کے رکھیں جو جادو ہے نظر ہے ان سے ہمیں بچا کے رکھتا ہے تیسرا ہماری روزی میں برکت دیتا ہے انشاءاللہ ہمیں حلال روزی اللہ پاک نصیب عطا فرمائے اور حلال روزی پہ ہی رکھیں اور انہوں جس کا نہیں ہے شاید آگے جا کے ان کے لئے اللہ پاک ایسے کچھ راستے کن لے کہ صرف حلال روزی پہ رہے اور چوتھا جن کی اولاد میں ہی ہیں بہت سارے بے اولاد ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو اللہ پاک ان کی گودے بھردے انہیں اچھا نیک اولاد دے آگے کے لئے اور جن کی شادیاں نہیں ہیں جن کو ابھی تک اپنے جوڑے نہیں ملے اللہ پاک انہیں نیک جوڑوں سے انہیں ملا دے تو بس آپ یہ کریے یہ نیت کریے اور سب کے لئے دعا دیں آہ بھائی چاند دیگا فیسل کھا ہے کھا ہے کھا ہے کھا ہے کھا ہاں دیگیا کھا ہے کھا ہے کھا ہے کھا ہے۔ کھا ہے کھا ہے کھا ہے آپ سب سے کھا ہے جن کھا ہے مبارک بلق مبارک بلتا سانام رئی، جیسے کیا چاندر بعد احمد میں ہم کھا ہے委ی 보 کرنے کہ جاند رہتھ کھا ہے در بعد احمد میں شاپنگ کرے e سب سے چھیک ہے گا ہے ، hundreds کے لئے احمد تو وہ کو دیجئے جو ضرورت مند ہے یہ واقعی ہی میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جیسے کی جو اید مناتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اید کے دن صبح اید کی نماز سے پہلے پھترا دینا ہوتا ہے جو کہ وہ پیسے ہوتے ہیں جو غریبوں کو جاتے ہیں تو وہ آپ اپنے اید کے کپڑوں کی اور اید کی شاپنگ کے پیسے اس میں جو دیجئے اور اسے بید دیجئے جیسے ضرورت ہے آپ کے آس پاس اس کے علاوہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی ایسی دکان کھلی نہیں ہوگی جہاں پہ ہم شاپنگ کرنے جا سکنے ہوں لیکن جسٹن کیس اگر آپ کو ایسا لگے کہ کوئی دکان آس پاس کھلی ہے آپ جا سکتے ہیں شاپنگ کرنے آپ کچھ کرید سکتے ہیں تو بھی پلیز مت جائے گا اپنے گھر سے باہر مت لکھنے گا یہ ایک ایسی اید ہے we all are in let اور آپ جانتے ہیں یہ ایسی اید ہے جو ہمیں گھر میں ہی منانی ہے ضروری نہیں کہ نئے کپڑے پہنے ہم اور ہاں ہم شور ہمارے گھر میں پرانے کپڑے بھی اگر ہے تو اسے نکال بھی ہے ساپ سپریوں میں چاہیے صبح ہوگی ہے اسے پہنے لے نماز پڑھئے تو دونیا کے لئے پڑھے کہ ہم جس مشکل گھڑی سے گزر رہے ہیں اسے ہم باہر آ جائے اور ورلڈ پیس کے لئے پڑھے موسیقی 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 موسیقی